ایک عورت آئی اس کا نام ہے سارا کون ہے کافر کون ہے طوائف گانے والی نشنے والی مدینی آئی اے اللہ گنبی فاکے آگئے میری مدد کر کافر گانے والی نشنے والی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی آپ نے کہا تو تو گانے والی تھی تو کیا مکہ کے نوجوانوں نے تیرا گانہ سننا چھوڑ دیا کہاں جب سے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اب میرا گانہ کوئی نہیں سنتا تو میں بھک مر گئی ہیں گانے والی کافر تاب نے کہا میرے اہلِ بیعت اٹھو رس عورت کا دامن بھر دو صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے کوئی نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے تو آئے منو پیسے دوائی جاندر کسی کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوار ہیں واہ یا رسول اللہ آج آپ دیکھتے آپ کی امت کیا کر رہے ہیں آہ میرے اہلِ بیعت بنو عبدالمطلب وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں میرے اہلِ بیعت وَنُو مُتَّلِقِ اٹھو اس عورت کا گھر بھر دو اپنے گھر والوں سے ایک تواف کی مدد کروائی میرے نبی کی ہمدردی ابھی میں صرف غیروں سے بتا رہوں گا آپ نے غیروں کے ساتھ کیا کیا اپنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہنین کی جنگ میں پہلے شکست ہوئی بڑی بری طرح بڑی مشکل سے فتح ہوئی تو اس میں مالِ غنیمت میں چھ ہزار قیدی چالیس ہزار بکریان چوبیس ہزار اونٹ اور ایک لاکھ چھٹانک چاندی یہ سارا مالِ غنیمت اور قیدی لے کر آپ جعرانہ کے مقام پر تین ہفتے بیٹھے رہے تقسیم نہیں کیا کہ اگر یہ آکے معافی مانگیں تو ہر شئے واپس کرو جب تین ہفتے گزر گئے اور وہ نہیں معافی مانگنے آئے تو پھر آپ نے تقسیم کر دیا وہ شام کو وہ پہنچ گئے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا گھر بار ہمیں واپس کیا جائے امت تمہ رب بھلا ہو جائے اور میں تین ہفتے اپنے دوستوں ساتھیوں کو روک کے بیٹھا رہا کہ تم آؤ میں تمہیں واپس کرتا ہوں اب میں نے اپنے ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہے اب ایک چیز لے لو یا قیدی لے لو یا مال لے لو تو کہنے کہ یا رسول اللہ مال تو اللہ پھر دے دے گا ہمیں قیدی واپس کرنے آپ نے کہا ٹھیک ہے تم کل ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کہ یہی اعلان کرنا پھر میں تمہارے لئے کچھ تدبیر کروں گا دشمن کے لئے تدبیر پیتے سکھے بیران اٹھا مردیا تدبیر ہو جائے کہ انہوں رگڑا دے ہو اور میرے نبی جنہوں نے تلواریں اٹھائیں اچھا تم کل آنا یہی کچھ کہنا پھر میں کچھ سوچوں گا تمہارے اب ظہر کے نماز کے بعد وہ تو پہلی بات ہو جو گئے یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو یہ مامو کیوں کہا کہ حضرت دائی حلیمہ اس خاندان سے تھی حوازن بنو ساتھ تو یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو ہم سے خطا ہوگی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا ساتھ و سمان قیدی واپس کیے جائیں تو آپ نے بات تو راتی ہو گئی تھی آپ نے فرمایا بھئی دیکھو میں تو تین افتے تمہارے لیے سوچتا رہا تم نہیں آئے اب ایک چیز دے لو ان کا یہ ہمیں قیدی دے دیں تو آپ نے کہا اچھا بھئی جو قیدی میرے حصے میں آئے اور میرے گھرانے بنو متلب کے حصے میں آئے وہ تو میں اپنی ذمہ داری پر آپ ساتھ کو واپس کرتا ہوں باقی بھئی آپ لوگ سوچ لو کیا کر میں انہوں نے کہیں سوچو نہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ واپس کر رہے ہیں ہم بھی واپس کرتے ہیں وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ تم نے اپنوں کو زبا غم میں شروع کر دیا ہے وہ پرائے کو غم کھا رہے ہیں اچھا اس میں تین سردار اڑ گئے ایک کا نام ہے اقرہ بن حابس تمیمی دوسرے کا نام ہے غوین بن حسن الفرازی اور تیسرے کا نام ہے عباس ابن مرداس سلم بنو سلم سے بنو فراز سے بنو تمیم سے وہ کہنے ہیں کہ بھئی ہم نہیں واپس کرتے ہیں یہ نینے مسلمان ہوئے تھے ابھی رچہ نہیں تھا پوری طرح عشق رسول کہا یہ ہم نہیں واپس کرتے ہم نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ قیدی واپس کرتے آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے آپ نے کہا ان کو بلاؤ تینوں آ گئے کہ بھئی ایک سعودہ کرو تمہارے ساتھ یہ فرمائیں کہ ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے لو اور قیدی مجھے واپس کرتے بہت بھاری قیمت ہے ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے لو اور قیدی مجھے دے دو کہا جیانا ہمیں منظور ہے تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں ان تینوں کو چھے چھے اونٹ دیے اور ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا جب سارے قیدی کٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا ایک ایک جوڑا میری طرف سے سب کو گفت کیا جائے تو ایک ایک جوڑا سب کو گفت کر کے آپ نے کہا جاؤ بھئی آپ آزاد ہو وہ کہا نہیں ہم غلام ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیا